شہر قائد یعنی کرانچی میں کیا صورتحال ہے ابراہیم برند اس بارے بتائیں گے ابراہیم کیا وہاں بھی اپنی جانب سے اپنے مزاج کے مطابق ریٹ مختص کیا جاروچی نہیں فرخت کی جاری ہے چیزیں گے بلکل ملک بھر کی طرح شہر قائد میں بھی مختلف دکانوں پر مختلف مارکیٹوں میں اپنے اپنے ریٹ تائے کیے گئے ہیں ریٹیلر ایسوشن کے مطابق جو ہول سیل کی ریٹ ہے وہ ایک سو اٹھتر پر فی کلو کے حساب سے ہیں جبکہ ریٹیل ریٹیل پرائس لیگر بات کیجئے تو وہ ایک سو پچاسی روپے رکھی گئی ہے لیکن کہیں ایک سو پچاسی ہے کہیں ایک سو نوے اور کہیں ایک سو کہیں دو سو تک ہیں اور کہیں دو سو پانچ روپے میں بھی چینی فی کلو کے حساب سے فروغت ہو رہی ہے کوئی چیک اینڈ بیلس نہیں ہے کوئی جو اس کے حوالے سے پرائس کمیٹیا بنائی گئی ہیں وہ بھی مکمل طور پر خاموش نظر آ رہی ہیں کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں چینی نہیں بھی مل رہی اور جہاں مل رہی تو کہیں بلک میں مل رہی ہے اور اسی طرح زخیرہ اندوزی بھرپور انداز میں کی جاری ہے جبکہ اس کے جو سب سے بڑی وجہ ہے اس کی سپلائی اور ڈیمانڈ کی سب سے یہی وجہ ہے اور لوگ جہاں اپنی اپنے حساب سے جہاں وہ چینی فروغت کر رہے ہیں جس کے مجھے عوام شدید پریشان ہے پہلے ہی اتنی مہگائی ہے ڈالر بڑھتا جا رہا ہے اسی طرح پٹول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے غربت اور بے رزگاری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو اب جہے چینی کی قیمتیں بھی بہت اضافہ ہوتا جا رہا ہے جیسے کہ ایک کلو میں تقریباً ستائیس روپے کا اضافہ ہو چکا ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں تو عوام نے شدید گم و غصے کا اضافہ کیا اور حکومت سن سے خاص طور پر نگرا حکومت سے مطالبہ کیا کہ جو پرائز کموئی کمیٹیاں بنائی گئی ہیں وہ آکر کار کہاں غیب ہو گئی ہیں وہ آئیں یہاں پر دیکھیں کہ جہاں پر چینی نہیں بھی لئی وہاں پر چینی فرام کر رہا ہے صحیح مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ چینی کے فرام کوئی اقل کی بنایا ہے اور قمیتیں کم کی جائیں بہت شکریہ براہیم رین کراچی سے آپ ہمیں آگاہ کرے تو ہمارے بیگر نمائندگان بھی ہمارے ساتھ موجود تھے نواز سنگرہ، تہمورکان، شاہ حسین، سرمدلی، بلان سکندر آپ تمام نمائندگان کا بہت شکریہ موجود ہونے کے باوجود قیمت میں اضافہ تدرشتہ کچھ ماہ میں چینی سو رو پیسے زائد تی کلو مہنگی ہو چکی وزارت اکوٹ سیکیورٹی نے اضافتے کو چینی برامت کے فیصلے کے بعد مسلسل قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا عمام مسلسل مہنگائی کے بوجھ تلے ملک میں چینی کی قپت ستر لاکھ ٹن جبکہ سالانہ پیدوار اناسی لاکھ ٹن ہے اس طرح چینی کی قیمت میں ایک رو پی کلو اضافے سے عوام پر سات رو پی کا بوجھ پڑتا ہے یوں قیمت سو رو پی کلو بڑھنے سے عوام پر براہ رات سانسو ارب کا بوجھ ڈالا گیا وزارت اکوٹ سیکیورٹی حکام نے اضافے کو مسلسل قرار دیتے ہوئے کہا کہ چینی کی زخیرہ اندوزی اور سمکلنگ قیمت میں اضافی کی بڑی وجہ ہے حکام وزارت اکوٹ سیکیورٹی کا کہنا ہے کہ روان سال جنوری میں چینی برامت کرنے کا فیصلہ بھی اضافی کا باعث بنا چینی کے برامت کی اجازت سے شگر انڈسٹری نے فائدہ اٹھایا متعلقہ اداروں کو اس مگل کی خلاف کارروائی کی ہرائے بھی کر بھی گئی ہے ملک میں چینی کے زخائر ایندہ کرشنگ سیزن تک کافی ہیں سربراہ آئی پی پی جہانگیر ترین خان کا کہنا ہے میرا چینی کا کاروبار پرانا ہے مجھ پر کوئی کنگلی نہیں اٹھا سکتا دنیا میں چینی مہنگی ہے گزرشتہ سال گنے کی سپورٹ پرائز تین سو روپے تھی آئندہ سال چال سو روپے ہوگی گنے کی کاشت کا علاقہ کم ہو گیا ہے خدشہ آئندہ سال دس لاک ٹن چینی کم ہوگی اداروں کے درگان کوئی ٹکناؤ نہیں پرویس خٹک سے اچھا دعالق ہے ابھی اتحاد پر بات نہیں ہو سکتی ہم تحریک انصاف کی اصل سوچ کے ساتھ کھڑے ہیں تحریک انصاف کسی اور جانب چلی گئے کہ چینی برامت کرنے کی اجازت کوئی ایک وزارت نہیں دیتی ہمیں میرک پر دیکھنا ہے کہ چینی برامت کرنے کا فیصلہ درست تھا یا نہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ نبید کمر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ چینی برامت کرنے کی اجازت ایک وزارت نہیں دیتی انہوں نے کہا کہ ہم میرک پر دیکھ رہے ہیں کہ چینی کی اجازت دینے کا فیصلہ کہاں سے ہوا پر اب بار ایشیا کا کی نمائندے کمران چوہان سے چی کمران کی تصلات ہیں یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈالر کی قیمت میں مسلسل اضافے کا سلسلہ وہ تھم نہیں شکا ہے اور اگر مارکس کی بات کریں تو آج اپن مارکس پر ڈالر کی قیمت میں بڑا اپاہ چڑھا وہ دیکھا گیا اور تلسلی مارکس میں ڈالر آج دو سو تی سے دو سو ستی سرپے تک بھی ٹریٹ کرتا رہا مگر آج مارکس پر اپن مارکس پر تک آم آج تین سو اٹھائیس رپے پر ڈالر مستحقہ میں آہ وانی دوسری جانیو انٹرمنٹ مارکس میں ڈالر ساٹ پیسے کے داپے تین سو پاچ رپے تالیس پیسے سے بڑھتا تین سو پاچ رپے چو ست پیسے پر بڑھتے ڈالر کو بھی بڑھتے ڈالر کو بھی بڑھتے ڈالر کو بھی